اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب تو آج میں آپ سب کے لئے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں خاص طور پر یہ ریسپی ان کے لئے ہے جو ڈائٹ کر رہے ہیں تو آج میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں بوائلڈ چکن بنانا یہ ہے تو بوائلڈ چکن لیکن یہ ہے بہت ہی مزیدار تو اس ریسپی سے آپ کو ملنے والی ہے بھرپور طریقے سے پروٹین ڈائٹ کے لئے یہ چکن جو ہے بیسٹ ہے آئل فری میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاس تک دیکھے گا تو چلیں آج میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لاکی پریس کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنے فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو چولے کے پر میں نے کڑھائی رکھ دی ہے آپ پتیلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو تقریباً آدھا لیٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا پانی کو ہم کر لیتے ہیں جلدی سے بوائل تو یہ دیکھیں جی ببل سے آنا شروع ہو گیا اس میں پانی بوائل ہونے والا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے چند چیزیں ادھرک کا پیسٹ آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹی سپون نمک میں نے لے لیا ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاڈر میں نے لے لیا ون ٹی سپون تو یہ ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے ابلے پانی میں پانی بوائل ہونا شروع ہوگیا میں نے لیسن ڈال دیا ادھرک ڈال دیا اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے کالی میسٹ کا پاڈر اور نمک بھی تو ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب اس میں ڈالیں گے چکن تو چکن ڈریسٹ کا میں ن partnership انہوں نے اپنے اچھے طریقے پارے پانی سے wash کر لیٰنی ہے تو چکن بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو چکن کو اور ساری چیزوں کو ہم ایک دفعا جو ہیں چمچ سے ہلا لیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے چکن کو بوائل کرنا ہے اس کو آپ میں سوفٹ بوائل کرنا ہوگا تو چکن کو بوائل کر لیتے ہیں اور بوائلنگ کی جو ٹائمنگ ہے مطلب یہ کتنے دیر میں بوائل ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس کے بوائل ہونے کے بعد بتاؤں گی تب تک کیا کرتے ہیں بوائل چکن کے ساتھ ایک سیلڈ بنایا جاتا ہے جو کہ پروٹین سے یہ بھی بھرپور ہے جب تک یہ آپ سیلڈ نہیں ہوگا بوائل چکن کے ساتھ تو آپ کو کھانے کا مزہ نہیں آنے والا تو اس کے لئے میں نے حضرت ضرورت کٹے ویٹی مارٹر لے لیا ہے ایک کٹاویٹی مارٹر لے لیا ہے ایک میں نے کھیرا لے لیا ہے کٹاوہ پیاز ایک لے لیا ہے اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے ہرے دھنیے کہ آپ کو پتیاں چاہیے ہوں گی دو سے تین ٹیبل سپون پودینے کی پتیاں تھوڑی سی لے لیں اور میں نے ایک لیمن لے لیا کٹاوہ تو چلے جی سیلڈ بناتے ہیں تو سیلڈ بنانے کے لئے ہم نے ایک بڑا باول لے لیا اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہم باری کٹے ویٹی پیاز کھیرا ڈال دیں گے اس میں کٹاوہ ٹیمارٹر ڈال دیں گے اس میں کٹے ویٹی پودینے کی پتیاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں ہرے دھنیے کی پتیاں اس میں میں نے ڈال دی ہیں اور اب اس میں میں ڈال دی ہوں تھوڑا سا نمک تقریباً ہاف ٹی سپون جتنا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرش کا پودر ڈال دیا ساری چیزوں کو آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیمو کا رس ایک لیمو لے لیا تھا میں نے اور اس کا رس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو یہ ہمارا ہیلڈی سا سیلڈ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہم چکن کو تو چکن بریسٹ کو بوائل ہونے میں تقریباً پندرہ میریٹ لگے ہیں تو یہ ہمارا چکن جو ہے بلکل سوفٹ جو ہے بوائل ہو چکے اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ بوائل چکن کو کس طریقے سے آپ سرف کر سکتے ہیں میں نے ایک پلیٹ لی لیا اور اس کے اندر جو ہم نے ہیلڈی سیلڈ ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم بوائل چکن یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اوپر ہم نے بوائل چکن رکھ دی ہے اور آپ اس سیلڈ کے ساتھ بوائل چکن کو آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کھانے کا مزہ آئے گا اور اگر آپ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی بوائل چکن کے اوپر آپ لیمن اور تھوڑی سی کالی میر سپرنکل کر کے اس سیلڈ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں ڈائیٹ کرنے والوں کے لیے ریسپی جو ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ توڑ کے چکن دکھا رہی ہوں اندر سے کتنا ہی سوف اور یہ جوسی بنایا ہے یہ دیکھیں تو امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ